تو حیدر کیسے ہیں؟ بڑی جلدی جلدی میں آپ ہیں شاہدی کر کے کر لیے ہم کیا کر رہا ایکسپرٹیز انکی ہے مطلب to talk about this subject yes that's why ہیدر is here ہیدر کی بھی آپ کو پیار ہوا یہاں اگم سے مطلب دیکھل this show is all about this show is all about you know discussions اور انشاءاللہ ہم کھل کے بات کریں یار پہلے میں ایک technical ہائنڈ موشن یہ ضروری ہے technical question پوچھنگا آپ نے اس کا جواب دینے وہ question یہ ہے کہ پیار عشق اور محبت یہ بڑی اچھی سر اس میں آپ ڈیفرنس کر سکتے ہیں سر میں تھوڑا سا انگلیش میڈیم ہو ذرا اچھا تو اگر پیارش محبت جتنا مرضی آپ انگلیش میڈیم ہو جائیں یہی پیدا ہوئے یہی آپ نے ابتدائی اور وہ کونسی دوسری 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 لوگ لسٹ انفیچویشن میں کیا فرق ہے سر نہیں نہیں یہ میں نے کر دیا درجمہ یہ بات ہی لگی نہیں ترجمہ کر دیا چلے پہلے تو بتائیں کہ شیخ علیہ آپ سے چلے یہ سوال بعد میں آتا ہے ٹھیک ہے کیا مولوی کو پیار ہو سکتا ہے بڑے ڈیڈلی ہیں آپ ایسے مولوی انسان ہی ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے اس کا دل اس کا دل نہیں ہوتا اس کے ایموشنز نہیں ہوتے یار اس وقت میں مولوی نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن ویسے یہ کوسٹن کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کو آج سے پیار ہوا ہے یہ عجیب سا سوال ہے کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان ہو صحت مند ہو ٹھیک ہے ایموشنز ٹھیک ہوں سے اور اسے پیار نہ ہوا ہو ایسا ہو نہیں سکتا اب آپ اپنے بارے میں تو نہیں سوچ رہے کہ مجھے تو نہیں ہوا مجھے سنوے کہ تیس پینتیس سجھے پیار ہوئے ہیں اچھا زول جلی دی بات کر رہا ہوں بھائی اور بہنوں یہ دین پیانے کی بات نہیں کر رہا یہ پہلے کی بات کہہ رہا ہوں اچھا اپنٹ کوئشن تھا کہ پیار عشق اور محبت میں کیا فرقہ ہے جو ایکچول ورڈ ہے نا وہ پیار ہی ہے وہ حب یہ ایکچول جس کو ہم گلائر فائر کرنا چاہتے ہیں اور جو قرآن بھی بات کرتا ہے اور جہاں پہ ایکچول جو میاں بیوی کی چاہتے ہیں ریلیشنشپ کی بات ہے یہ جو محب ہے نا یہ بسیکلی وہ ہے کہ آپ اس کے اندر دوسرے بندے کا نرازگی کا خوف بھی شامل ہوتا ہے اس کے اندر دوسرے بندے کی محبت بھی شامل ہوتی ہے اور اس کے اندر جو سب سے بنیادی بات ہے جہاں پہ قرآن کبھی بھی اس کی بات کرتا ہے تو ہمیشہ ساتھ کمیٹمنٹ کو جوڑتا ہے جہاں کہیں بھی حب کی بات کرتا ہے تو کمیٹمنٹ کے بارے میں بات کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر تمہیں اللہ کے نبی اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو تم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یعنی کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ جب حب کی بات کرتا ہے جب پیار کی بات کرتا ہے تو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نے کوئی کمیٹمنٹ ساتھ اٹیچ کرتا ہے اور رسپانسبلٹیز کا ایک شولڈر پہنا ایک برڈن آتا ہے بلکل کہ it's not just about دو چار دن ساتھ گزارے اور پھر چھوٹ کے چلے گئے یہ تو بہت next level ہے آگے جا کے آپ انگلی منازل میں سے آتا ہے کمیٹمنٹ جہاں آپ نے شوڈ کرتا ہے is love intentional اور unintentional شیخ علی دونوں ہوتے ہیں والا ہاں آپ کو intentional تھا یا unintentional تھا یا بہت ڈیپ جا رہے ہیں دیکھتا تھا یار بچہ تو باتوں باتوں میں پتہ نہیں کیا اگلوانا چاہتے ہیں ہم جانے سے پہلے بتاتے یہاں پیئی ہونے اگلوانا چاہتے ہیں ایسے ایسے to be honest میں آئی تنگ کے love is ہم سے دونوں ہے انٹینشنل ویسے تو unintentional بھی ہوتا ہے یار ویسے وہ جو اگدم ہوتا ہے وہ love نہیں ہوتا تیزے اقلی میں you will like somebody ٹھیک ہے اس کی attraction جو آپ کا apparent ہوتا ہے اس کو attraction کیا سکتے ہیں attraction کیا سکتے ہیں وہ ہوتی ہے لیکن love وہ نہیں ہوتا love نہیں ہوتا love is something that develops over time over time and it grows over time کبھی کبھی تو 20-25 سال لگ جاتے ہیں پیار کو develop ہوتے ہوئے اور پتہ لگتے ہوئے کہ پیار میرا کتنا strong ہے لیکن ہم لوگ آج سل کے youth اپنے آپ کو پیار جبرن کرواتی ہے نہیں مختلف طرح کے لوگ ہیں اس میں مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں نے ایسی opportunities provide کر دی ہیں ٹھیک ہے کہ ہماری بیچاری youth جو ہے وہ اس چیز کا شکار بھی ہو جاتی ہے کچھ لوگ شکار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ stand لیتے ہیں یا وہ stand نہیں لیتے ہیں کچھ دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر سب کو پیار ہو رہا ہے تو پھر ہمیں بھی ہونا چاہیے پیار ٹھیک ہے اور ہم بچپن میں جو پیدا مطلب پلے بڑے ہیں ہم نے سینڈریلا دیکھی کہ حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی مطلب بچی ہے کام کرتی ہے اور وہ جا رہے اس کو پیار ہو رہا ہے اور پرنس کو اسے پیار ہو رہا ہے پیار ہو رہا ہے بیوٹی ان ڈی بیسٹ کو دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے اب مختلف سلیپنگ بیوٹی کو دیکھ لیں آپ جتنے کارٹونز دیکھ لیں سب کو پیار محبت ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یوت کو ہم نے پیار 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 دکھایا اور اس کے بعد جو لائف میں بھی ہم نے ایسا اس کو ڈیزائن کیا ہوئے لائف کو بھی انفرشنٹری چاہے وہ ہم نے کیا چاہے دوسرے لوگوں نے کیا کہ ایک طرف سے ہم نے دکھایا کہ this is what you should do and in your life you get the opportunities to do exactly the same تو پھر پیار نہ ہو تو کیا ہو اور آپ مطلب بولیوٹ کی جو مرضی یا ہولیوٹ کی جو مرضی بھی اٹھا کے دیکھ لیں چاہے آپ فاسٹ نو فیوریز دیکھ لیں چاہے بندہ ایسٹرناٹ ہے چاہے ڈیپ سی ڈائیور ہے چاہے میرین ہے چاہے کوئی بھی ہے اس کو وہ چاہے ہواوں میں اور اس کو پیار ہو رہا ہے وہ زمین کی گھرائیوں میں ہے سمندر میں اس کو پیار ہو رہا ہے اصلاح میں let's not neglect this fact کہ پیار ہونا ایک فطرتی عمل ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پیار نہ ہو اسلام نے پیار سے منع نہیں کیا لیکن جبرن کروانا اور یہ فیل کرنا کہ دنیا سب کو پیار ہو رہا ہے مجھے پیار نہیں ہو رہا میں پاگل ہوں but there are ways جس طرح ہم نے anger management چند دن میں پہلے بات کرتے یا باقی چیزوں کے بارے میں تو ایک فطرتی چیز ہے اس کو channel آپ نے کیسے کرنا اس کو لے کر چلنا کیسے اپنی life میں that is what matters اصلاح میں یہ youth ہے وہ اپنے آپ کو پیار کرواری ہے یا ان کو پیار ہو رہا ہے یہ جو سب اللہ معاف کر ہم دیکھتے ہیں جو حرام relationship چل رہے ہیں مطلب میرے زمانے میں پرانی بات ہے it was an awkward scene کہ جس بندے کی بندی نہ ہو مطلب یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہمارے university میں whatsapp groups whatsapp نہیں تھا اس time facebook بھی بالکل ہم نے شروع شروع میں use کیا تھا orcut مطلب جب orcut تھا snapchat instagram نہیں تھا موبائلز نہیں تھے ہا واتس اپ نہیں تھے communication بڑا مشکل تھے نہیں موبائلز سے communication بڑا different تھے whatsapp بڑا دفیقل تھا یہ نہیں ہوتا تھا کسی خاتون کا number لینا ہے it was a big challenge اور اگر number دے دے تو قبول ہے قبول ہے اللہ بھے بھے اس کا نام آپ نے wife کے نام سے سکتے لیے اور اس کا نام ابھی کے نام سے سکتے لیے اور اس کے نام خیر ہم تو تھوڑ سے زیادہ wife 1, wife 2, wife 3, wife 4 جو سارا چلتے تھے لیکن انٹینشن تو نہیں ہے تو اچھی دینا wife کا نام سے خرشید پلمبر اور آسے پہ الیکٹریشن کھنا اور عمد جی نے رات کو پکڑ آگے کسے بات کر رہے ہیں امہ خرشید زمبر سے رات کو دو بجے پلمبری کا کیا کام آگیا ہے بی پی کسی ہاتھ کلے گی یو اللہ ایک دفاع سبحان اللہ شایر نہیں بتاتا دیز بوری میں نے وجہ نام پکڑ لیا اور رات کو بات کرتا ایک دفاع نا اچھا جہلیت کی بات تو امہ جیسی انٹر ہوئی نا میں نے کہا میرے کزن ہے علی بھائی میں نے کہا علی بھائی ہاں علی بھائی ٹھیک علی بھائی ہاں انچالا اوکی علی بھائی بات کرتے میں نے کہا علی بھائی بات کرتا کہتی میں آدھے گھنٹے سے بات دو آدھے سن رہی ہوں میں نے کہا اچھا ماں بہت مستقل اللہ بچائے لیکن یہ ہے کہ یار خود آپ نے کر لیا لوگ یہ سوال پوچھتے ٹھیک ہے آپ نے اپنی لائف میں کر لیا آپ دوسروں کو آپ منع کرتے ہیں how would you answer this question ایک سمارٹ بندہ وہ ہے جو دوسروں کے غلطیوں سے سیکھے میرا گھر بائیک پہ ایکسینٹ ہوا ہے اور میں نے اسے لیسن لرن کیا ہے تو آپ بھی بائیک گاڑی میں ماریں گے اور پھر لیسن لرن دوسرہ کچھ لوگوں اپرچنٹیز ملتی ہیں کچھ کو کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے کچھ کو نہیں ہوتا تو اٹس پاسیبل کہ آپ کی لائف میں شاید کوئی اس طرح سے آپ کو بیسیکلی ہم نے ٹائم گزارا آپ جانتے ہیں اور کافی آپ ما شاء اللہ لوگوں میں ان رہے سوشل تھے بہت زیادہ کیا چل رہا ہے ہم نے یہ بات کیتے ہیں پیار کے بارے میں جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے شروع میں بات کیا ہے انفیچویشن والی اور لچ نالی بات ہم لوگوں کو بہت ایزیلی میڈیا نے یہ سکھا دیئے کہ لسٹ ایکوالز لف انفیچویشن ایکوالز لف ایفریسن ایکوالز لف ٹھیک ہے نا کسی کی شکل کو اچھی لگ رہی ہے نا وہ بھی پیار محبت ہے اور اس کے بعد اس پیار محبت کو اس کو اچیو کرنے کے لیے اب آپ بتمیز ہو جاؤ ٹھیک ہے نا آپ اس لڑکی کی مرضی کے بغیر بھی آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دو ایون لڑکیوں کے ساتھ لڑکیاں بھی میرے ساتھ یہ خود ہو چکے خواتین جب وہ آپ کے پیچھے بڑھ جائیں گے تو آپ کو ان کو بلوگ کرنا بڑھا آپ خوبصورت ہے ہم نہیں ہے ہم نہیں ہے تو وہ ہندی ہوگی وہ ایدین ہندی ہوگی وہ دوسری بات ہے کہ ایک نا کمپیٹیبلیٹی چاہے دونیا جہان کی نہیں ان دونوں میں مطلب ایک شیخ کہتے ہیں میرے پاس ایک لڑکا ہے پاٹیسنگ لڑکا تھا اور کہتا ہے کہ شیخ میں ملعبید سامان تو نے کہا اچھا کیسے کہتے ہیں شیخ whenever I see her I feel butterflies in my ڈبک اور پتے گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ پیچھے وائلنس بجنے شروع ہو جاتے ہیں مطلب یہ میں ملعبید سامان میں نے کہا کہ I feel out of this world when I see her جب وہ سامنے آتی ہے میرا دل میرا دل یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو کیا کروں شیخ یہ پیار ہے تو انہیں کہا چھا کیسی ہے وہ نمازیں پردہ اخلا کردار she was not at all a practicing sister شیخ نے کہا how will you marry her شیخ she will become practicing when I marry her تو انہیں کہا بھائی یہ تمہاری صرف infatuation ہے attraction ہے یہ پیار نہیں ہے آپ نے جو بات کریں کہ infatuation equals love this is a misconception again اور یہ بھی misconception ہے کہ چلو شادی کر لیتے ہیں بعد میں change ہو جائے گی 95% سے زیادہ cases میں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا this really happens یہ پہلے ہوتا ہے opposite بھی ہو سکتا ہے تو اللہ کی ہاتھ میں اللہ کی ہاتھ میں آپ نے کیسے اس جیس کی زمداری لے لیے گی کوئی بات نہیں میں جیسا مرضی میں شادی کر لوں لیکن اس کو میں سکھا دوں گا میں کچھ اس کو بتا دوں گا دیکھو اگر آپ start کرو گے اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی سے تو don't expect کہ آپ کے نتائج بہت اچھے ہوں گے definitely ایک محسن نہیں ہے محسن چیما اپنی تھی یا شیخی تھی اپنی دنیا ہوگی کیونکہ شیخی محسن جمز کم چھوڑتا ہے محسن بہت اچھا ہے محسن کی بات تھی غالبا کہتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس ایک آنسلنگ کیس آیا اور اس کو پیار محبت تھی اور سارا کہتے ہیں لیکن محسن بھی میں سے شادی کرنا چاہتا ہوں میری محبت ہے یہ لوگ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کو حلال سمجھ رہے ہوتے ہیں یعنی آپ ڈیٹنگ کر رہے ہیں آپ ہاتھ پکڑ رہے ہیں آپ کچھ بھی فزیکل ہو رہے ہیں ہمیں شادی کرنی ہے تو یہ حلال ہے اور ہم بھی سمجھتے تھے اس لئے ہم کرتے تھے جس سے حلال جس سے شادی کراتا نہیں ہوئی اس سے ہم گناہ سمجھتے تھے تو اس نے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو محسن نے کہا یو نوٹ کیٹ سمتنگ حلال یا اس نے کہا تھا کہ یو نوٹ انڈ اپ ان حلال سٹارٹنگ ویڈا حرام رلیشنشپ یعنی اللہ سبحانہ وتعاللہ ویل نوٹ میک اٹھ ہلال فور یو جو چیز آپ نے حرام سے شروع کی ہے کیونکہ جب آپ حرام کے راستے بھی چل پڑے ہیں پھر ریلی دس ہیپنز کہ وہ آپ کو چیز ملتی ہے اور اگر مل بھی جاتی ہے تو میرے شکھ پرسنل ایکسپیرنس میں بنتی نہیں ہے میں نے تمام کیسز میں جو بھی لائف میں آج سے تک ہوئے ہیں جو پہلے حرام رلیشنشپ میں تھے یا تُن کی شادی نہیں ہوئی لیکن ایک لڑکے کی شادی ہوئی اس کو میں کہتا تیرے شادی نہیں ہوگی اس نے کہا تہا کروں گا میں نے کہا تیرے نہیں ہوگی شادی میرے پچھلے اتنے ایکسپیرنسز ہیں اس کی ہوگی شادی میں نے کہا اچھا میں نے کہا میں غلط ہوگیا ہوں کچھ ٹائم گزرا انفارشنی انفارشنی کیونکہ ایک ریسرچ ہے کہ ریلیشنشپ بیسٹ آن ٹو مینی ٹیکسٹ اور لانگ ٹائم ٹیکس پہ آپ بات کر رہے ہیں آر ویک ریلیشنشپ پہلے سپارک سارا ختم کر دیا دوسری بات ہے کہ میں آپ کے پر ہماری چیز جان گیا ہوں ٹیک ہے اب آئیل آسکی ہائیب آثارٹیکل قوششنز کہ ہم ہنیمون پہ کہا جائیں گے ملیجیا بچے کے نام پہ رہیں گے فرقان میں نے پروین رکھنا ہے اس میں آپ کے پڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ پڑا ملتا نہیں ہے ایک فرقان ایک پروین میل رفی ملگی یہ میں زورت یہ جنڈر فلویٹ چکر رہی پرکان ہے تو میں نے جعوید رکھنا ہے جعوید اور پروین جعوید اور پروین جعوید جانے والی تو آج کل ایدر میں ہوا کیا رہا ہے آج کل مطلب 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 جس ٹو میک پیپل اویر پیرنٹس اویر اویر انتظر اویر اویر کس فلت میں ہم لگ انوروز ٹھیک ہے کتنا زیادہ ڈیپ ہم گناہ ہمیں جا چکے ہیں جو ہونیورسٹیز ہیں آدھ آدھ ہونیورسٹیز اسے اجیسنگ سپورٹ میں چکے ہیں مبیس آپ دکٹر شب بھی دیکھ لیں اور سب کچھ what do you say about it میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دور میں اگر آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح سے بچ کی نکل جانسل کرتا تو یونیورسٹی is not a place where I would recommend you to go کیونکہ اگر ہم دس لوگوں میں سے بات کریں دس میں سے دو سے تین لوگ ہیں جو کسی نے کسی ریلیشنشپ میں انوافر میں ہیں I'm being very very conservative here اور 2 سے 3 10 میں تو 10 کے 10 میں I'm being very conservative بقایا جو لوگ ہیں وہ میں کہوں گا وہ کوشش کر رہے ہیں they want to become like them وہ جو گند کر رہے ہیں وہ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں وہ ان کو ideal دیکھتے ہیں تم تو بہت سوڑی تم پلڈ بوائی تمہارا تو کیا لیول ہے بھائی ہمیں بھی کوئی سیٹ کروا دو یہ یہ سیچویشن ہے چاہے لڑکی ہیں چاہے لڑکی ہیں اور باقی میں اور ایسا ہوتا بھی ہے یہ اس کار خیر میں لوگ حصہ لیتے ہیں گررل فرنڈ بوائی فرنڈ ہیں تو وہ آپس میں اپنے دوستوں کی سیٹنگ کرواتے ہیں یہ صدقہ جا رہی آئے گا ہاں وہ چاہے وہ کرتے ہیں اور جو ایک آت جو باقی بغیر ہے شاید 10% یا اس سے بھی کم ہوں گے جو اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو look down upon کہ تم لوگ شاید پتہ نہیں لڑکی نہیں ہو یا کس زمانے سے آئے ہو یا سٹون ایج سے آئے ہو یعنی all in all ہر بندہ جانا وہ اس گندگی گندر پورے طریقے سے ملوث ہے یا وہ کر رہا ہے یا وہ at least اس کو برا نہیں سمجھ رہا جیسے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم اپنے جو سب سے lowest level of ایمان ہے وہ یہ ہے کہ آپ at least اپنے دل میں اس کو برا جانا تو لوگ برا بھی نہیں جان رہے سکت اور اس چیز کو خود گھر سے کر بھی نہیں سکتے بچارے اور سچی سی با بتاؤں میری ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ بچوں سے بات ہو رہی تھی بچوں میں چھوٹے ہی ڈڑکے تھے ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ اہنی چکروں میں کہیں پھس پھوس گیا تھے بچارے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن long story short یہ کہ وہ میں ان کو کہہ یہ رہا تھا میں نے کہا تم لوگ اتنے سادے ہو کہ تم لوگوں کو گند کرنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا تم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر relationship میں جانا ہے تو وہ کیسے جانا ہے میں نے کہا تم لوگوں میں پہلے بتاتا ہوں کیا نہیں کرنا اس کے بعد تم لوگ اس چکر میں پڑھو یعنی بچارے لوگ سادے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ what to expect and what not to expect اور اگر گناہ میں بھی پڑھا تو ان کو نہیں پتا کہ کیسے کسی لڑکی کو یہ بڑی important بات ہے یہ realistic perspective ہے اس چیز کا کہ جو youth ہماری universities میں جا رہی ہے آپ ذرا یار ان کا knowledge دیکھ لو ان کی age دیکھ لو ان کی maturity level دیکھ لو مطلب ان سے کیا expect کیا جا سکتے ہیں اور آپ نے ان کو ایک کھلے اس opportunity کے میدان میں چھوڑ دی ہے ان کو نہ knowledge base ہے نہ انہیں حلال حرام کی تمیز ہے کچھ پتا نہیں ہے تو ان سے اب یہ چیز گناہ تو ہوگا مطلب میں justify کرنے کوشش نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے بڑے challenge کا سامنے اچھا ایک تو ہے نا کہ youth itself اس پہ ذرا آتے ہیں parents کس طرح سے parents اپنی بیٹی کو جس کو دین کا آپ نے کچھ نہیں سکھایا کیونکہ آپ ایسے کہ آپ پیسے کمار ہیں آپ کی وہ تو پرارٹی نہیں ہے بچی اور آپ نے اس کو jeans اور shirt میں ایک جنگلوں کے ایک مطلب جنگل میں پھینک دیا جہاں پہ شیر اور دلندے ہیں اور سب اس کو جو ہے نا کس نظر دیکھنے آپ چھوڑ کے آگئے اور سبحان اللہ when i was in university تب تو مجھے بڑا اچھا لگا سا ہے سب کچھ لیکن جب میں change ہوا اور میں parents کو دیکھتا تھا یار باپ سبحان اللہ باپ اور وہ office جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو jeans اور shirt میں اور وہ باپ گیٹ پہ بھی دیکھ رہا ہے کہ لڑکے بیٹھ کے یا تو double پی رہے ہیں charts پی رہے ہیں اور ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں اور ان کو اپنی بیٹی کو باپ اپنی بیٹی کو ڈاپٹن کی جا رہا ہے اور تب کہاں سے یہ ہمارا حدیث ایک کمہ دوتین حدیث اگر مجموع بتاؤ نا دو لوگ جنتی ہیں اور دو لوگ جہنمی مطلب گناہکار ہیں جنتی وہ شخص ہے ایک جگ جس کو اللہ نے مال دیا وہ اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے لگاتا ہے سکلز دیئے وہ لگاتا ہے دوسرا وہ شخص ہے اس کو دیا نہیں ہے ابھی تک یعنی وہ غریب ہے لیکن کہ اگر میرے پاس جتنا مال آیا میں مسجدیں بنواؤں گا میں آفنیج بنواؤں گا میں بیواؤں کی خدمت کروں گا میں کفالت کی کام شروع کروں گا اور میں لوگوں خیر کے کام کروں گا یہ بھی اس کو عجر اسی کے مل رہا ہے دوسرا شخص وہ ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کی دیوی ہے یعنی وہ پارٹی کرتا ہے اسے پاس girlfriend بھی ہے وہ مطلب fornication directory کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے یہ تو گناہگار ہے اور جہنہ میں جائے گا اگر سے توبہ نہ کی تو اور دوسرا شخص ہے وہ بھی جہنہ میں جائے گا جس کا بھی تک کچھ نہیں ہے and he aspires to be that person and he aspires to be that person مطلب وہ اس پاس ہے کچھ نہیں میں اچھاتا ہے کہ یار ایک دن جو میرے پاس پیسہ ہے میں پارٹی کروں گا انگلین جائے مجوریٹی of the people are in this state in this state مطلب کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آپ نہ لہزت لے رہے ہو اور گناہ بھی کمہ رہے ہو کہ you want to you want to have a girlfriend you don't have one you want to have a girlfriend one day اور آپ کو گناہ مل رہا ہے اس کا کہ you aspire to be that person یا لیکن کی حدیث میں اور سبحان اللہ ہمیں سے اکسر youth کس طرح سے ہے چاہے ٹی وی چینلز دیکھ لیں چاہے موویز دیکھ لیں چاہے اپنے جو وہ لوگ uncool سمجھ جاتے ہیں جن کے پاس بندیاں نہیں ہیں unfortunately اور جب آپ کے پاس آپ کا گینگ ہے اس میں تین چار لڑکے تین چار لڑکے ہیں یہ cool گینگ ہے اور ہر بند ہے اس گینگ کو ان لڑکوں کی تعریف کرتا ہے حالکہ saints should be a taboo اللہ یار لیکن کہ کسی عورت کو ہاتھ لگانا تمہارے لئے worse ہے اسے بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں ایک پورا iron nail ٹھوک لو just imagine دو بندے اپنے سامنے imagine کریں visualize کریں ایک بندہ اپنے سر میں کیل ٹھوک رہے اس کو pain ہو رہا ہے اور ایک بندہ عورت کو heart touch کرتا ہے ہم انگیں یار تو کچھ بھی نہیں ہے چل رہے موویز میں ہو رہے ہیں ہمارے اسلامی موویز میں ہو رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پاگل ابھی کیا کر رہے ہو تم اللہ کی منہ کیا then when you changed تب آپ کو پتا چلا چیزوں کا تو یہ جو ہدایت کا نور ہوتا ہے when it enters your heart تو تب آپ دیکھ پاتے ہو اور فرق کر پاتے ہو کہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے تو بہت سارے لوگ ابھی یوت میں ایسے ہیں جن کو اس چیز کا نہیں پتا اور وہ اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان ریلیشنشپس میں ہیں ایک خاص حد تک وہ جا چکے ہیں لیکن شاید اسی طرح کے لیکچرز پاڈکاست سن کے یا کوئی اور ریمائنڈرز وغیرہ سن کے اپنے محلے کی شاید مسجد میں کبھی گئے اور وہاں پہ کوئی درس ہو رہا تھا کسی شیخ کی بات انہوں نے سنی وہ ان کے دل میں اتر گی تو انہیں ریالائزیشن ہوئی کہ یار جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے and then they start battling the situation جو اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کتنے ہی لوگ آتے ہیں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مطلب we want to leave all this لیکن unfortunately وہ اس حد تک اس میں گر چکے ہوتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ اقول ہے کہ اس کے نام basically دو سٹیپس ہیں پہلا سٹیپ ہوتا ہے looking harboring thoughts بہت زیادہ سوچنا اس کے بارے میں stalking بہارہ کرنے یہ پہلے سٹیپس ہیں یہ وہ سٹیپس ہیں جن کو آپ control کر پاتے ہو جن کے اوپر آپ کا control ہے اگر آپ ان کو control نہیں کرتے ہو تو یہ lead کرتے ہیں وہ پھر infatuation کی طرف یعنی ایک چھوڑا ڈیپ اس کا step آتا ہے ڈیپ love کا اب یہ جو سٹیج آتی ہے اس پہ آپ کا control نہیں ہوتا اس سے نکلنا ایسا نہیں کہ نہیں نکل سکتے نکل سکتے لیکن it's very difficult and very challenging تو آپ نے روکنا کہاں ہوتا ہے nipping the evil in the butt وہ جو شروع کی چیزیں جو thought تھی look at the teaching of our quran lowering the gaze don't look at such a thing وہیں سے آپ نے روکنا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہو پھر مسلسل دیکھ رہے ہو پھر اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو پھر it is eventually making its way to your heart ٹھیک ہے اور آپ پھر اس کے لئے زیادہ challenging بن جاتے آپ کے لئے سو ہمیں basically کرنا کیا ہے ہمیں اس چیز ساری سمجھ ہمیں شروع میں ہی جو چیزیں ان کو روکنا ہے ایک اور حدیث بھی مجھے یاد آرہی ہے بڑی پیاری حدیث ہے سبحان اللہ اس میں یہ کہا ہے جو شیپرڈ ہوتا ہے جو گریز کرواتا ہے تو بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ اس کی بھیڑیں کسی دوسرے کی پرپرٹی میں چلی جائیں گی تو اسے کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ حلال کا چھوڑ نا ہوتا ہے اس کے آخری جو پارٹ ہے وہ یہ ہرام کردہ چیز ہیں تو ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ جو شخص ان کے قریب چلا جاتا ہے وہ بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں گر جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو گناہ ہمیں ڈالنا دور کی بات حلال بیریر رکھیں بیچ میں دور دور تک بچ اگر بات کہ ہم نے پہلے ہی اپنی یود کو بیچارے کو کورنر پر لا کے کھڑا کر دی کیونکہ جو حلال اور حرام ہے یہ حلال کا سپیکٹرم ہے یہ حرام کا سپیکٹرم ہے ہم نے اپنی یود کو بانڈری کے بلکل پاس لا کے کھڑا کر دی ہے ایڈوکیشن کے نام پہ اور پروجیکٹس کے نام پہ اسائنمنٹ کے نام پہ تو کتنا زیادہ چیلنج ہو گیا اس یود کے لیے جس کو اہل بے بھی نہیں پتا کہ حلال اور یا انیورسٹی میں درخت کے نیچے دور آپ کو بنچ لگانے کی کیا ضرور ہوتا ہے اور یہ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے لڑکے ہم خود جیسے ہم جانتے ہیں پیار کرواتے کس طرح سے ہیں کوئی لڑکی دیکھی فرزمپل تمہارا دیکھیں بھائی تیرا بھائی جا رہا ہے پیچے فالو کرنا شروع کر دیا گاری گاری تک پہنچے گاری کی نمبر پیچر لی اور تو اس پہ دیکھا کون سی ہے اب اس کو دیکھا یا سرمپ پہ کھولا اور دیکھنے شروع ہو گیا کہ روزانہ کیا پوسٹ کر رہی ہے دی کر رہے گی کور فوٹو می می چل فرین جائیں گی اور پھر روزانہ آپ یونیورسٹی میں آئی اس کا ویٹ کر رہے شیطان آپ خیل رہے نا آپ ویٹ کر اس کو دیکھتے ہیں اور میں اس کو لسٹ کہتا ہوں بھائی آپ انٹیمیٹ ہونا چاہتے ہو کیونکہ جو اصل محبت ہوتی ہے محبت میں تو یہ ہوتا ہے آپ دوسرے برا چاہ سکتے ہیں صحیح محبت میں آپ کبھی دوسرے بندے برا نہیں چاہتے تو آپ ایک ایسی محبت ہے آپ ایموشنلی بھی اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور فیزیکلی بھی ڈیمیج کر رہے ہیں اس کو بھی جہنم میں لے جہنم میں جہنم کہتا ہے میرے میرا لسٹ میری نہیں ہے اور میری بڑی پیور فیلنگز ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو جانبوش کے اسے محبت میں ڈال رہے تو میں اس کو یہ چلو مارکس دے دوں گا کہ بیش آپ کی لسٹ نہیں ہے یا وہ فیل یا بورے کام فیزیکل نہیں ہونا چاہ رہے کیونکہ شرس لوگ ہوتے بھی ہیں تو صرف they want to connect they want to have a بورڈنگ سامن اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ you talk to the father of the girl لیکن پہلے ہے کہ آپ زبردستی پیار نہ کروائیں پیار نہ کروائیں اگر آپ کو لائکنگ develop ہو رہی ہے شادی کرنے کی طرف میں سمجھتا ہوں آج کل youth میں کسی کو پیار ہو جاتا ہے اور وہ شادی کی طرف step لیتا فرمایا کہ love is a disease and its cure is marriage یہ کوئی اور کیور نہیں ہے اور آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو ایک بندہ ہے جس سنسیر ہیں اور واقعی چیزیں کرنا چاہتا ہے تو ایسی اگزیمپل سبحان اللہ موجود ہیں کہ لڑکے کو پہلے سیمسٹر میں پیار ہوا کسی عمرے پہ جاتا ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمارا کوئی سلسلہ بنا دے ٹھیک ہے میری سٹوڑی ہے ہماری سٹوڑی لکھ لگا لگا بات ہے اللہ پہ توقع کر رہا اللہ کی حدود کا خیال کر بھی جب اللہ کی حدود کا خیال کریں تو اللہ تو آپ سے سو گنا بڑھ کے زیادہ خیال کرنے ہو تو اللہ آپ کی اس چیز کا خیال کیوں نہیں کرے گا کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے تو وہ جو لڑکا یہ true story میں آپ کو بتا رہوں تو وہ مطلب انہوں نے بات چیز چروع میں کی لیکن فورا ریالائز کر لیا کہ یہ ہم غلط سمت جا رہے ہیں اور پھر وہ عمرے پہ گیا لڑکا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس طرح سے کی اپنے فادر وغیرہ سے بات کی اور چھے مہینے تک آپس میں لڑکے لڑکی نے بات نہیں کی بلکہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی وہ کرتے رہے کہ کسی تا ہمارا ہو جائے اور ان کا نکاح سیونتھ سمسٹر میں ہوا اور جب وہ پاس ہوئے تو میں تو اس چیز کا طوحہ بڑا سٹرونگ بلیور ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اس میں شاید تھوڑی بہت انجنیج ہو جاتی آپ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرتا ہے اور مدد کا مدد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی آپ دے دے گا مدد اس حوالے سے بھی ہے کہ اگر لڑکی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے آخرت کے حوالے سے تو اس کو آپ سے دور کر دے گا بہتر انسان دے دے گا ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بہتر ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں تمہارے لئے کوئی چیز پسند سمجھتے ہو اچھا سمجھتے ہو تمہارے شر والی ہوتی ہے اور کتنے کیسز میں ایسا ہے جس میں لوگ آپ پیار کرتے تھے لیکن جب ان کا شادی کی اور سب کچ اور سب کچ شکر شادی نہیں یہ سوسائی نکال کہ this is me exactly seriously مطلب یہ محبت ہوتی ہے شادی کے بعد جس میں کمیٹمنٹ ہوتی ہے میرا اپنین ہے جو حب جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ انسان کو ڈیلیبریٹی ہوسکتا ہے ڈیلیبریشن کے علاوہ نہیں ہوسکتا اور ہوتا شادی کی بات اس کی ریزن یہ کہ شادی سے پہلے ہو سکتا ہے لیکن وہ دیکھیں اس کے اندر چھوٹی سی بات ہم لوگ نہیں سمجھ جب آپ اس بات محبت ہو یہ محبت ہے کیونکہ قرآن میں اللہ جب وہ آیت ہے اللہ محبت 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 ہے ہیدر کا تو یہ جو ہیں بڑا ایدھر کے دکھی سبجیکٹ ہے جب جادو کی بات گی ہاروز معروض کی بات گیا آکے بات کا کیا کچھ بی بہر مریو عز وجی کہ وہ میاں اور خاہد اور بی 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 لے جو ہے نا وہ جدائی ڈالتے ہیں شیطان وہ اپنے جو بڑا شیطان ہونے ہیں وہ سب سے زیادہ اٹھ کے شاباس کس کو دیتا ہے اس کو چیلے کو دیتا ہے جو میاں بی بی جس نے میاں بی بی میں لڑائی کروائی ہوتی ہے اور ہم اس چیز کو پھر لائٹلی لیتے ہیں جب آپ جوک کرتے ہو کسی چیز کے بارے میں آپ اس کی ویلیو کو نیچے لے کے آ رہے ہیں تو آپ اس رشتے کو ختم کر رہے ہو اللہ نے جس رشتے کو مودہ اور رحمہ ایلیویٹ کیا آپ اس رشتے کو تمسکر بنا رہے ہوتے ہیں اور جو حرام اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم نے کبھی بھی کسی بندن ہے ہم نے کبھی بھی ماں اور بیٹے کا ماں اور اولاد کے ریلیشن شکا کبھی بھی نہیں ہ � zug facial ہوتے بھی ہیں ہوتے بھی ہیں ہوتے بھی ہیں ماں اور بیٹے کا relیشن خراب ہو جائے تو اتنا فتن و فساد نہیں ہوتا جتنا husband وی بی کا ریلیشن خراب ہو جائے تو جتنا پوری قومیں طبعہ ہوتی ہیں میں کوئی دیکھیں اللہ تعالی نے ایک ذاہن باعدہ لیا کہ اگر ماں اور بیٹے کا باپ اور بیٹے کا ویسے آپس میں خراب ہو جائے جتنا فترہ بھرپا نہیں ہوتا جتنا ہزبن وائف کا ہو جائے ویسے ساری اولاد پوری جنریشن پوری امت کا جو بیسک فریم برک ہے وہ خراب ہوتا ہے لیکن آج کے جو ماہ ٹاپک ہے انشاءاللہ میریج پر کسی دن بات کریں گے پوائنٹ یہ ہے کہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے سب کچھ میں سمجھتا ہوں یہ جو سارا جو گناہ کا کام ہے مومنوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں حالانکہ مومنوں کی سیگھی میں مومنات بھی آ جاتی ہیں لیکن اللہ سب کچھ اگلی آیت میں مومنات تو کہتی ہیں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کو یعنی پوری چیسٹی مینٹین رکھیں تمہاری لئے یہ بہتر ہے اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ جو لوگ سٹیٹسز دیکھ ریسرچز دیکھ لیں جو لوگ پونڈ کے اڈیکٹر ہوتے ہیں آنکھوں کی جو لذت ہے سبحان اللہ آنکھوں کی لذت کبھی کبھی جسمانی لذت پہ بھی غالب آ جاتی ہے آنکھوں کی لذت is more harmful and is more heavier than جسمانی لذت ان کو جسمانی لذت میں یعنی the act itself جو adultery کا fornication کا ہے اس میں لذت نہیں محسوس ہوتی بلکہ دیکھنے میں محسوس ہوتی ہے کیونکہ جو آپ کی جو physical requirement ہے وہ fulfill ہو جاتی ہے وہ بڑی جلدی fulfill ہو جاتی ہے لیکن شیطان جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کی لذت کو پورا نہیں کرتا that's why you want more آپ نے ایک step اور جانے اور یہی reason ہے کیونکہ جب آپ آنکھوں کے اندر آپ اتنے زیادہ بڑھ گئے آنکھ کے اندر آپ اتنی چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ اب آپ کو normal چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو attract نہیں کرتی ہیں اب آپ کو عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ attract کرتی ہیں اور اسی یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے آج کے لئے جو لڑکوں کو لڑکوں کا سمحبت ہو رہی ہے یہ یہ lesbians اور یہ پتہ نہیں کیا کہ آج پہنچ چکے ہیں جانوروں تک ہی ویب سائٹ پہنچ چکی ہیں واللہ اور یہ میں کچھ بھی exaggeration نہیں کر رہا ہے سکت میں بلکل exaggeration نہیں کر رہا ہے تو یہ چیزیں آپ کو attract کرتی ہیں واللہ ان ویب سائٹس یہ دینا بڑا filth ہے نا کائنات کا کہ جو باپ اور بیٹی کا relation ہے بھائی اور بہن کا relation ہے اس کو بھی گندہ کر دی ان ویب سائٹس نے اور اس کو کیش کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور جب انسان دیکھتا ہے تو imagine کرتا ہے پھر اور اس چیز میں چلا جاتا فیلنگز develop ہوتی ہیں اور تو آنکھ کی جو بات ہے نا کہ آنکھ کا جو دیکھنا ہے نا یہ بہت اس کی value اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں کہتے ہیں دیکھیں جنت کے جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ دے دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَفِيْهَ مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسْ وَتَلَازُ الْأَعْيُنْ سباہناللہ وَفِيْهَ مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسْ اس میں وہ ہوا گا جو ان کو نفسوں کو چاہے گا اور اسے بڑا چیز کیا ہے وَتَلَازُ الْأَعْيُنْ اور جو آنکھوں کو پلیز کرتا ہے یعنی جنت کبھی سب سے بڑا ریوارڈ جو ہے وہ کیا ہے اللہ کو دیکھنا بلکل لہو مَا اشَاءُ نَفِيْهَ وَالَدَيْنَ مَزِيد یہ اللہ کا دیدار ہے سب سے جو گریٹس پلیزیر ہے نا وہ آنکھوں کا دیکھنا ہے تو اس لیے اس دنیا میں جو آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگوں کو آنکھوں سے برا دیکھنے کی آجت پڑ جاتی ہے جس کو ہم کہنے پونڈی کر رہے ہیں اور کیا ہے برا دیکھنا اور پھر ڈیفرنٹلی اسی چیز کو اللہ کیا فرمایا ہر بوڈی پارٹ کا زنا اللہ نے لکھا ہے آنکھ کا ہاتھ یا کان کا اور پھر شرم گائے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے this will definitely go to the you know ہم نے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے بھی اور میوزک کا اس میں کیا تعلق ہے اس میں بھی تک ہمائے نہیں یہ بیسے ساری چیزیں جیسے پرنوگریفی کی بھی آت کیا اور میوزک بھی اتنا بڑا رول پلے کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ میوزک ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہو اور پیار جبرن کروانا چاہ رہے ہو میوزک نہیں تو آپ کی ہسٹری بنائی ہے اور فاؤنڈیشن بنائی ہے وہ وائلین اور پتے گرتے کسی بندے کو محبت نہیں بھی ہوگی بریک اپ تو دور کی بات ہے اس کو محبت بھی نہیں ہوگی وہ بھی کوئی سیڈ سانگ سنے گا وہ بجارہ افسوس میں پتہ نہیں کیا ہوگیا تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرے عقیدے پہ اٹیک ہو رہا ہے ان چیزوں کی برد سے عقیدے پہ اٹیک ہو رہا ہے وہی بات آتی ہے پوچھا جہا رشیخ میں ایک بہت جات ہے سجدہ سر جھکتا ہے اسی بات سے تو میرے ذہن میں آرہی ہے اللہ تعالیٰ کو جو مقام دینا تھا وہ ان بولی وڈ اور ہولی وڈ کے سانگ سو خیر بولی وڈ کے ہیں لیکن ہولی وڈ کی جو فلمیں ہیں ان میں بھی یہی چیز دی جا رہی ہے کہ وہ مقام آپ نے دے دیا ہے اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے قرآن میں بھی کہتے ہیں کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا نہیں جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا دیا یعنی نفسانی خواہشات کو پوچھتا ہے اور سجدے میں سرکھتا ہے کوئی لڑکی پسند ہے اس کو پوچھ رہا ہے کچھ لوگ پیسے کو پوچھ رہے ہیں کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے ورڈز ہیں ایسی محبت کرتا ہے جیسی محبت اللہ سبحانہ وتعالی لیکن جو ایمان والے نا ان کو محبت ہوتی ہے لیکن اللہ اس کے رسول سے ہوتی ہے اور یہ بات دیکھیں میں کچھ دن پہلے ہی کوٹ پڑھا تھا غالباً یا تو حضائفہ بن یمان تھے یا عبداللہ بن عباس تھے جب ان کا صحابی کا نام بھولی دن روایت کی ہے کیونکہ ہم سب لوگ اس سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں ہم سب لوگ اس چیز سے آرڈ ہیں ہم نے میوزک سنتے رہے ہیں اور بہت عرصہ دراز تک سنے رہے ہیں ہم ریسٹورانٹس میں جائیں گے وہ تو ہیرنگ ہے نا میں لسننگ کہہ رہا ہوں جو دلیبریٹ تھی دیکھو اس کے باوجود ہمارے پہ کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ایفیکٹ تو ہوتا ہے دیفنیٹلی اور ابھی بھی اگر وہ سانگز آ جائیں تو ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں کہ وہ والے سانگز آ جائیں جن کے ساتھ ہماری میمری بنی بھی ہے کوئی بیکن دی جاہری دی برو آئی رن فوم دیٹ پلیس یس آئی لٹریلی رن فوم دیٹ پلیس مطلب میں کان بند کرلوں گا اپنے کے یار میرے کانوں بھی یہ گانا نہ پڑے کیونکہ میمریز ایسوسییٹیڈ ہیں اس کے ساتھ میوزک شر ہے اور مدر ہے تمام شروں کی جہاں میوزک ہے وہاں زنا ہوگا جہاں میوزک ہے وہاں پہ ایلکوہل ہوگا جہاں میوزک ہے وہاں پہ ڈرگز ہوں گے میوزک آپ آپ سبحانہ اللہ ڈیٹ مار کے دیکھیں میوزک کے بغیر یا آپ ڈرگز کر کے دیکھیں میوزک کے بغیر یا آپ پارٹی ناچ کے دیکھیں میوزک کے بغیر یار یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی بات کریں جو کہ پیک پہ گئی ہیں اس میں اور وہاں سے واپس آئیں جیسے ڈاکٹر بلال فلیپس ہیں he was a lead guitarist back in his days ان کا اور نیپولین دیکھے اور کتنے ریپرز ہیں جو وہاں سے آئیں جو آپ کو music industry کی reality بتاتے ہیں کہ شیطان کی وہاں پہ پوجا کی جاتی ہے اور ان لوگوں کے direct connections ہوتے ہیں شیطان کے ساتھ اس کی آپ basically ریلکس دیکھ لیں آڈیو پاڈاگرافی ہے اللہ تعالیٰ صاحب شرک ہے saturn worshipping بھی ہے اس میں بلکل کہ my ears are open to you my hearts are open to you اور گندا اور ہم وہ لیرکس ہمارے بچے بول رہے ہیں جن کو سن کے انسان کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں کہ جو رائیڈٹ وارا سانگ تھا اور یہ سارے بچے میں ہمیں یاد کر لیے بی دے وی this is not just us saying it یہ ہم مولوی نہیں کہہ رہے ہم مولوی نہیں کہہ رہے ویسٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں چاہے وہ conservative چھوڑے آپ جو بھی تھوڑے سے سین مینڈ والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا content جو کہ بچوں کے لیے accessible ہے on youtube ٹھیک ہے نا وہ یہ ایسے ایسے music بنا رہے ہیں اور ایسے ایسے گانے بنا رہے ہیں کہ جو آپ بیٹھ کے family کے ساتھ دور کی بات ہے آپ اپنی wife کے ساتھ بھی بیٹھ کے نہیں سن سکتے ہیں نہیں سن سن سکتے ہیں ایسی چیزیں ہیں اور اس کے اندر آپ دور کیوں جا رہے ہیں ابھی یہ recently آپ نے سنا تھا ایک وہ Lil Nas X ایک وہ ایک rapper ہے اور نوجوان ایکیس بائیس سال کا اس نے اپنی جو ہے نا وہ ایک گانا نکالا ہے پتہ نہیں بتانا چاہے کی نہیں بتانا چاہے یہاں پر strike نہ ہوتے آپ گانا نکالا ہے بتائیں آپ بتائیں کہ اس کا main essence کیا ہے خیر وہ basically وہ بنتہ بتائی رہا ہے کہ I was gay اپنی ساری زندگی اور اب میں نہیں چھپاؤں گا ٹھیک ہے اور ساتھ وہ بائیبل کا ایک ورس لے گی آتا ہے لوک بچہ وہ exact بیاد نہیں ہے وہ ورس لے گی آتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کو بنے آیا ہی ایسی صورت میں گیا تھا کہ جہاں پہ male اور female تین صورتوں میں بنے گی آتا ہے male female اور ایک ایسی فارم جو کہ دونوں کی درمیان کی فارم دونوں کی کمبینیشن ہے یہ basically ایک بیبلیکل concept ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم واپس اپنی اصل شکل کی طرف جانا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا اور ابھی بھی ہوں and I have been not talking about it کیونکہ یہ society میں taboo سمجھتا ہے لیکن اب میں یہ کروں گا اور کھل ہم کھلا کروں گا اور اس پوری music ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وہ پہلے جنت میں دکھایا گیا ہے اس کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ اس کو seduce کرتا ہے اور وہاں سے وہ seduce ہونے کے بعد شیطان کو follow کرتے 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 وہ اسی اپنے gayism کے اندر follow کرتے 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 وہ دوزخ میں چلاتے دکھاتے ہیں he is falling down 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 اور اس کے بعد وہ جا کے شیطان کی throne کی اوپر اس کے ساتھ اس کی کرسی پہ بیٹھ کے ماں پہ غلط گام کرتے and this is not PG-13 or anything یہ وہ content جو بچوں کے لئے open ہے اور انہوں نے پھر جوتے launch کیے اسی singer نے جوتے launch کیے اس نے کہا کہ ان جوتوں کے اندر انسان نے خون ڈالا جس کو Nike نے اس کو وہ کر دیا سو کر دیا کہ how can you use our shoes for this filth and they also won that lawsuit تو یہ اس وقت situation ہے ہمارے میڈیا کی جو ہم نے بچوں کو tablets پکڑھا میں وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہونے کے اس میں بہت بڑا قصور ہمارے parents کا بہت بڑا قصور ہے میں کچھ بچوں سے بات کر رہا تھا لڑکوں سے بات کر رہا تھا ان کو سمجھا رہا تھا یہ ان چیزوں میں مت کرو I've known them for a very long time obviously ہمارے غریب کے لوگ تھے تو میں ان کو سمجھانے کے بات بار 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 جب ان کی parents سے میں بات کی تو میں بس رویا نہیں ہوں اور باقی میں نے سب کچھ وہاں پہ کہتے ہیں اور اس کی reason یہ تھی میری پریشانی کی reason یہ تھی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو ان society میں بٹھا رہے ہیں ان لوگوں میں اٹھا بٹھا رہے ہیں جہاں پہ یہ فیلتا ہے ان اداروں میں بھیجنے جہاں پہ فیلتا ہے ان کا ایمان کمپرمائز ہو رہا وہ فیلتا ہے وہ ریلیشنشپ میں اور آپ پتہ ہے اور you don't بیٹ کیوں جب تک بچہ اچھے نمبر لیتا رہتا ہے یا نمبر لیتی رہتی گیریاں آرہی ہیں خیر یہ ٹائم پاس سیٹل نہیں آئیں جی ہیدر بھی آئیں ان کو کاؤنسلنگ کر دیں ان پہ دم کر دیں کوئی پھوکا مار دیں کہ یہ ہمارے اطاعت گزار بن جائیں مجھے بچوں پہ ترس آتا ہے آپ ہر چیز پہ ایک سپوز کر گئے اور آپ اتنی ایک لیول اف دوپیمین پہ لے چلے گئے اتنا آپ نے ان کو انٹائس کر دی ہے جب وہ ٹائم نکالنے کی بات ہے جو اللہ نے ہمارے لئے رکھا وہ نہیں کریں دیں اس کو حرام allowed ہے سبحانہ میں دوست تھا وہ اس کی ماں کو پڑھ تھا باپ کو پڑھ تھا وہ لیلیشنشپ میں تھا دیٹ کریں مطلب they know each شادی کرتے اسے شادی نہیں کر سکتے کیوں ابھی تو تیاری پاؤں پہ کھڑے ہو جو خیال سے وہ ماں باپ ہے جو خود انیورسٹی میں سے نکل کے آئے ہیں خود ایجوکیٹیڈ نہیں ہے اسلامی شعور نہیں ہے اس حوالے میں اکثر یہ لوگ دیکھیں زیادہ زیادہ لوگ اپنی زندگی میں چیز اچیو نہیں کی ہوتی وہ اپنے بچوں کو چیز اچیو کروانے کے لئے بہت زیادہ مہت لیتے ہوتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہو چاہوں گا میری بیٹی ہے میرا بیٹا پڑھا اور جو خود پڑھے لکھے ہوں گے چھوڑا تم بزنس کرو یہ چھوڑے یہاں پہ کچھ نہیں رکھا جو فورسز کی ہوں گے فورسز میں کچھ نہیں رکھا جو بزنس میں ہوگئے جس کے پاس چیز نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو حدیث آرہی آپ کہتے ہیں نظر نظر کی بار بار بات کر رہے تھے فضائل رضی رضی بہت خوبصورت آرہی 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 اللہ کی نبی صلی اللہ ان کا مو پکڑ کے ایسے موڑ دیا اور یہ کہا کہ آپ کی پائیٹی میں شک نہیں ہے لیکن آرہی شیطان اللہ اکھار کتنے کمال کی کانسلنگ کی ایک آسا ہے آپ کی شک نہیں شیطان ہم لوگ کہتے ہیں نا دیکھنے میں دیکھنے سے کیا ہوتا اتنا مسئلہ نہیں ہے اللہ کیا کانسپٹ دے رہے ہم لوگ یہ مسئلہ نہیں ہے ہر بندہ یہ نہیں سوچتا تھا کسی کو سمجھ جائے اتنے extremist نہ بنو دماغ تو نہیں ہم ملکہ کام کر رہے ہر بندہ تم مول بھی گئے نا ہر وقت سوچتے ہی بات میرا ایک دوست ہے اور اس نے میرے یونیورسٹی میں بہت زیادہ کانسلنگ کی اور میں اس بندے کی آپ کو بتا رہا ہوں لیول آف پائی ٹی بیک آئی تی ایوز تو بی ہم ایون ون ایوز نوٹ مطلب پریکٹسنگ دین ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ ڈیلینور کے آفیس میں گیا اور وہاں پہ ریسپشن اسٹ جو ہے وہ خاتون تھی یار سبحانہ امیزنگ ایکسپیڈنس اس اس کی بڑی اچھی عادت تھی کہ وہ نظر اٹھا کے نہیں بات کرتا تا کسی بھی لڑکی سے نا تو جو بھی اس کا مسئلہ تھا نا throughout he kept looking downwards اور اس نے سارا بات ختم کی اور جب بات ختم ہوگی تو وہ لڑکی اتنی ساتھ impressed ہوئی اور اس سے رہا نہیں گیا وہ پوچھنے لگی کہ آپ نے میری طرف دیکھا کیوں نہیں ہے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے میری طرف نہیں دیکھا اور اس طرح سے نا شی ویری موٹیویٹی توورڈ لرننگ کے وائی دن لک اٹ می اور اس طرح سے تو اتنی مطلب یہ دین دین کی جو ٹیچنگ ہیں اگر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے ہم لوگ لائف میں کریں تو اپنے پرسن دیفنیل اور بات بھی یہ کہ سٹارٹ اپنے نظر سے سوچ سے کر نظر اٹھا کے دیکھ لئی ہے جب تم کسی چیزیں پڑھ جاؤ یعنی دیکھ لو فورا سے گھر آکے اپنی وائیب کے ساتھ یعنی ریلیشنشپ قائم کرو حلال مینز فائن کرو نظر پڑ گئی ہے this will eventually go somewhere ٹھیک اور it all starts from thinking اس آپ نے کہا اگر ہم توڑ دینا اس circle کو it will stop اگر ہم اس کو نہ تو پھر feelings میں convert ہوتا ہے feelings میں convert نہ کریں اس کو روکے نہ پھر actions بن شروع اچھا time تھوڑا سا بھی کر بی with good people sit in the company of scholars قرآن تفسیر پڑھنا شروع کر دیں یعنی occupy yourself in something positive اگر آپ اپنے آپ سے positive چیز میں time نہیں لگا رہے یہ فور شور بات ہے تو اپنے آپ کو positivity میں involve کریں بزی رکھیں آئے گا خیال دیکھیں یہ سوچوں کا بلکل box ہے خیالات آتے ہیں no doubt آئے گا خیال اب آنے کے بعد آپ ان خیالات سکھرتے کیا ہیں آپ اس کو دل پہ لیتے ہیں آپ اس کو فیلنگ میں convert کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا ignore کرتے ہیں یا آپ کسی positive چیز میں time گزارتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے so make this choice کے جو آرہے ہیں وہ اس کی یاد آئے گی اور شیطان پیسے پڑھا رہے سب کچھ ہوگا اور اگر آپ زیادہ راتوں کی نہیں آرہی اور آپ psychologically help چاہتے go to a counselor seek mental help psychiatrist سے پاس جائیں یا کسی psychiatrist بس گولیاں دے سلا نہ دے یہ کام نہ کر دیں جس میں بس relax دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں religious counseling بہت زیادہ بہت 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 سائنس نہ پتا ہو اور تقوی کی feeling نہ ہو تقوی چلو develop نہیں ہوا تو کمس تقوی کا concept ضرور ہو کہ اللہ کا fear بھی کچھ ہوتا ہے اللہ سے انسان کی حیاء بھی کچھ ہوتی ہے کہ میں حیاء کروں گناہ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے یہ concept بھی ہونا انسان کا بہت ضرور ہے اور اس کی development کی لئے کام کرنا چاہیے کہ آپ جس جگہ پہ آپ کے paths cross ہو سکتے نا آپ جگہ کو avoid کرنا کر کر لیں آپ جگہ چینج کر لیں آپ جہاں رہتے ہیں آپ جگہ چینج کر لیں آپ جگہ سے نکل جائیں آپ علاقہ چینج کر لیں دوسری جگہ جائے شہر جائے شہر اپنے گھر کی سیٹنگ بھی چینج کر جگہ سیٹنگ چینج تکیہ ہی بدل جس پہ آپ کی آنس گرے میں وہ خوشبو فرگننسز فرگننسز بہت 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 تیس فرگننسز یہ ممیریز کھارا کھارا چھوڑ دے جس کو ساتھ کھایا کرتے تھے شہر بہت بہت لمبا سمجیکت اچھا اسی کو بھی زہن میں لکھیں کہ جو آپ کے ذہن میں رہا کہ وہ کتنی اچھی تھی کتنی نائز تھی واللہ یہی سیم لڑکی آپ سے دور بھاگ رہی ہوئی قیامت کے دن اگر آپ کا ریلیشن حرام پہ تھا قرآن کہتا ہے اللہ خیلہ یوم اذن بعد لبعد عدو اللہ اللہ خیلہ یعنی بیس بیسٹیز قریبی دوست یوم اذن بعد لبعد عدو عدو بچے کو گروی رکھوا دے گا انسان پوری دنیا کو گئے گا سب لے لو مجھے پلیز یوم اپنے بھائی سے باپ سے وائف سے بچے اس کو امیجن کرنا صاحبہ کیا لفظ صاحبہ منی صاحبہ مینز ایک تو وائف جو آپ کمبینن تھی دنیا میں حلال نہیں یعنی گل فرنڈ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اسے بھاگ رہے ہو قیامت کے دن اور کہہ رہے ہو گے یا لئیتا نتخستم رسول سبیلہ کاش میرے لیکن نبی کے راستے کو پکڑ لیتا یا کتنی کلیر آیا ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس دن انسان کہہ کاش اس گل فرنڈ گونا میں اپنا دوست نہ بناتا اس کو اپنی گل فرنڈ خلیل یعنی دوست نہ بناتا آج اس کی ویسے میں جہنم میں جا رہا ہوں اور انسان خواہش کرے گا یارب قرآن پڑھے اس کو دگنا عذاب دے یہ جو پیار ہے سب ختم ہو جانا یہ سب فارغ چیز ہے اگر اللہ کی رضا کیلئے نہیں ہے صحیح بات تقڑے بنو مرد بنو مرد اور ہم گھر آتے ہیں شرٹ وہاں پھینکی جینز وہاں پھینکی ٹھیک ہے کیا وہاں پھینکی لیٹ گئے نہ کھانے خیال نہ کچھ سکیجول نہ کچھ ابا جی شادی کریں اس کے لئے بی ایم بی رسپونسبل تو کچھ شو کرو کہ ابا جی میں لڑکی کو آکے پانچ دن رکھ کے چھوڑ نہیں آوں گا میں سنبھال سکتا ہوں اٹلیس شو رسپونسبل کہ میں اولاد کی پروش کر سکتا ہوں جب آپ اپنے آپ کو میچورٹی شو کریں گے اٹھنے کا ٹائم آپ کو ایک بجے دوپیر کے سونے کا ٹائم آپ کا تین بجے ہے آپ رات کو میل ہارڈی اور کیف سی ہے آپ بھی کھانا کو بسند نہیں آتا آپ کیا بی کو سنبھال لیں گے پھر روپیہ بھی ایک نہیں کماتے ٹھیک ہے وہ خیر اللہ رزق دے گا حدیث میں کیا سنی ریالیٹی ہے برو دیکھیں اگر گلاس بھرا بہنا تو گلاس بار بار بات ہو رہی ہے اس نے منزیر ڈال نہیں سکتے ہے لیکن اگر گلاس خالی ہے پھر کوئی بھی آگئے نا جا محبت محبت میں فرق ہوتا ہے دیکھیں یہ پانی محبت ایک قسم گنی ہوتی محباب والی کمپارٹمنٹ ہوتا ہے جو باہر والی ہوتی وہ لوگوں نے بچا کے رکھی ہوتی ہے لیک اف سیلف ایسٹیم لیک اف سیلف کانفیدنس is one of the biggest reasons کہ پیار ہو رہا ہے پروین کی تو گھر میں کوئی تعریف نہیں کرتا لیکن جاوید نے جا کے پروین بہت پیاری لگتی جاوید نے کیا کہا جاوید تو کچھ اور چاہیئے تھا جاوید پروین تک ایکسیس چاہیئے اور وہ دو چار مہینی ایکسیس ہے اس کے بعد جاوید ٹیشیو پیپر کی طرح پروین کو پھینک دے گا یہ نہ پھینکے تو کم از کم گناہ تو ہے آپ سے بہتر بولنے میں آپ سے بہتر اخلاق کھردار میں کوئی دنیا میں نہیں کائنات آج تک پیدا نہیں ہوا وہ کہتی ہوں میں میرے گھر والی برے ہیں مطلب یہ ٹھیک کہہ رہا ہے ہم ہیومنز ہماری نیشنل افیلیشن اس بندے کی طرف ڈیویلپ ہو جاتے جو ماری تعریف کرتا جب جب جائل ماری ریمبر چاہیے جھوٹ بولنا چاہیے دوسرا جھوٹی تعریف کہ تنہیں پول باندینے عورت کو پتہ بھی ہونے میری شخص جھوٹی تعریف کر رہا ہے لیکن شیل سٹل لاب یو وائی مارد کوش تعریف نہیں مارد کوش اور شیئی ہوتا جو درندے باہر بیٹھے ہوئے جو لاب تو بہت پیچھے رہ جاتا آج کل کی گیم بہت بہت بھی ہوگی ہے تو اللہ معاف کرے اور جب وین یو انفیشویڈی لوجک گوز آؤ تو دی وینڈو آپ کو پھر نہیں سمجھاتی پھر یہ لڑکی دیندار ہے یہ میرے بچوں کی ماں بن سکتی ہے کیا میں اپنی بیٹری کو جس طرح دیکھنا چاہتے ہے اس تک لڑکی سے شادی کریں گیر اس کو سائنٹیفک ٹرم میں کہتے ہیں امگڈیلا ہائی جیک آپ کے برین میں دو بڑے مین پارٹ ایک آپ فرنٹل لوگ پری فرنٹل کارٹکس ہوتا یہ ساری ریزننگ اور چیزیں میکنگ اور دوسرا آپ کا جو گلینڈ ہی لیمبک سسٹم کا سینٹر میں ہوتا اس کو امگڈیلا کہتے امگڈیلا آپ کے سارے اموشنل ریسپونس بغیر سوچے سمجھے جو آپ چیزیں کرتے ہیں ان کا ریسپونس ہوتا مزے کی بات یہ تینیج جوتی ہے اس میں آپ کا یہ ریزننگ جو پری فرنٹل کارٹیکس یہ ڈیویلپ نہیں ہوا ہوتا اور اس چیز کو ہماری ہیومن لائف نے بڑی اچھی طرح نیچرل انڈرسٹین کر لیا جس ہم کہتے ہیں کہ یہ بہیس تینیس چوبیس سال ہوگا تب میچور ہوگا تو اگر آپ کا یہ جب پریزن نہیں ہوتا پری ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی ماں بن سکتی یہ چیزیں کس کے سوچنے کا کام ہے جو بچے میں جو بہت شادی بہت دور ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو نارمل بنال لے شادی کی بات نہیں آتی بہت سارے لوگ جو بہت بہت مارید انتل دیر لیٹ تھرٹی میبی اور ارلی فورٹی اور یہ اگری اپن بھی ہوتا ہے گل فرن وائف کے دمین میں ہم شادی نہیں کرے we're just friends اور جب آپ کے ایموشن جو دوپیمین بھی جب ریلیس ہوتا ہے تو آپ EQ اور IQ levels ایموشن یہ جو ایفیکٹ رہتا ہے 20-25 منٹ تک بلکل جب 20-25 منٹ تک رہا اس کے بعد آپ یہ سو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا جو ایک اور آئی کیو لیول ہے وہ بلکل ریڈیوز ہوئے ہوئے ہیں صحیح بات اور اس پر آپ ایموشن ہوگی جو میوزک ہے نا یہ تو سبحانہ واقعی بھی آپ نے بات کی نا یہ تو آپ کو اس دنیا میں لے جاتا ہے جہاں آپ اڑے ہوتے ہیں آپ اڑے ہوتے ہیں اور آپ اڑے ہو اور آپ فینٹسی ورلڈ میں ہو کچھ ریالٹی نہیں ہے اور آپ سمجھو کہ میں کہیں سے گزر رہا ہوں اور میں بہت کول بننا ہو سارے لوگ مجھے دیکھ کے واوا کر رہے ہیں اور جیسی میوزک بند ہوتا ہے آپ واپس ریالٹی میں آتے ہیں اور آپ کبھی بھی موٹیویشنل ویڈیو دیکھیں بغیر بیکگرانڈ میوزک نہیں ہوگی مزہ نہیں آگا آپ کو لوگ بندہ بس لگا ہوئے جو ریلیجیس ویڈیوز ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ان میں نشید یا بیکگرانڈ جو بھی ہوتا ہے وہ رول پلے کرتا ہے لیکن سمٹائمز قرآن کی آیات پڑی جا رہی ہیں نشید ہو یا نہ ہو it reaches your heart قرآن کی ویچھ ہے نشید قرآن جو ہے نا سبحان اللہ دیکھیں قرآن کی آیات ہیں اچھا اصل جو گیم ہے نا دیکھیں شیطان اٹیک کرتا ہے دلوں پہ اصل گیم آپ نے آپ نے کنٹرول کرنا دل کو جو میں اس کا نا بھی سم کرنا اس کے بیسیک اس پہ آرہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جان لو جسم میں ایک لو تھڑا ہے گوشت کا جب وہ ٹھیک رہا جسم ٹھیک رہے گا جب وہ خراب رہا جسم خراب ہو جائے گا جان لو کہ وہ دل ہے اب دل کے جو راستے ہیں نا وہ کہاں سے ہیں مینلی آنکھ سے ہیں سننے سے بھی ہے امیجن کرنے سے بھی ہے ان راستوں کے ذریعے شیطان آپ کے دل میں جاتا ہے اور ایک حدیث میں کہا آتا ہے کہ شیطان کی جو جو بری نظر ہے نا وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جیپنیز میں ہے کہ پاکستان میں ہے کہ بیگم اکا جاتا ہے عورت کو کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہے لیکن اسلام میں کہتا ہے مرد کے دل کا راستہ نا وہ آنکھوں سے ہے میں ہے کہ آپ کو پورا دل کی دنیا کنٹرل کرتی ہے آپ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے دل میں کونشیس ہو جائیں گے کھائی میں دیکھ جا رہا ہوں میں سن گیا رہا ہوں تو پھر انشاءاللہ شیطان کی جو اثر ہے نا وہ آپ پہ مزید کم ہو جائیں گے اب آخری میں اپ سے ایک دو کوئی فائنل ایڈوائیز ہے تو ہے آپ کچھتے ہیں ان شاء اللہ سے ماسکتے ہیں ڈسکشن ہے وہ شاید زیادہ فوکس ہے صحیح مضامل is telling اس کے ساومن in the comments just broke up اچھا did a break up listening to our talk دیکھیں کسی زمین پر جب بارش برستی ہے کچھ زمین کیچر بن جاتی ہے کچھ زمین پھول ہوگاتی ہے اللہ تعالیٰ کی وحی ہے نا یہ بھی ایک بارش یہ طرح ہے کچھ دلوں پر اثر نہیں ہوتا اور کیچر بن جاتی ہے کچھ دل پھول ہوگاتی ہے and some are quick in their decision الحمدللہ so جو لوگ quick ہیں نا اللہ تعالیٰ کے رضا میں انہوں پر خیر بڑی جگہ and this comes from اللہ سبحانہ وتعالی from seven heavens above اللہ سبحانہ وتعالی chooses you right from up there out of billions of people اللہ سبحانہ وتعالی chooses you that he opens your heart and sends ایمان in your heart this is basically قلب سلیم when he جب انہیں صحیح بات سنی ہے تو it affected him or her right away and how big of an honor is this کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو چوز کرے for this decision for this decision کہ آپ کو توفیق دے ہزاروں لوگ دیکھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے جیسے ہی حق آیا قبول کیا آئیں بائیں شاہیں کوئی question know nothing at all الحمدللہ اللہ this is a great blessing from Allah اللہ ہم سکو توفیق پہ اچھا یہ نا یہ دلیر بندی یہ بندہ ہے یہ بہت بہادر انسان ہے اللہ بہت سنگ ایموشنز اور ایموشنل انٹیلیجنٹ جو بھی شخص ہے ہمیں تو نہیں بتایا مزا ملنے کہ انہوں نے ڈسییں لیے ورنہ لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے آج سترابی میں ہم نے ایک آیت پڑی میں نے اس کے سکرین چھوٹ بھی لی بعد میں اچھا میں آپ کو واللہ it was amazing it was amazing میں نے اس کے سکرین چھوٹ لی میں آپ کو دکھاتا ہوں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِم اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نیک لوگ کے بارے میں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِم اور وہ لوگوں کی جو ملامت ہیں ان کے بارے میں ڈرتے نہیں ہیں اللہ سبحان اللہ یار ایری ٹائم آپ کو ایسے جمز ملتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے وہ نہیں جیتے ہیں اور اسی طرح اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس چیز کی فکر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو رہے گی اللہ کیا سوچے گا یار لوگوں سے ڈرتے ہیں مگر اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں کتنے لوگوں نے کہا ہے کہ یار آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ بلکل حق بات کر رہے ہیں سچ بات ہے مجھے بتا ہے غلط ہے ریلیشنشپ لیکن یار اگر میں اس چیز سے نکلوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اللہ کو آپ نراز کر رہے ہیں یار شیطان کا بڑا کومنٹر ہے شیف میں نے ساتھ یہ ہوا تھا میں نے جب نکلنے لگا تو میں نے سب کے میسیجز کیے آپ کان سے نکل رہے تھے آپ تو سیریس تھے نہیں برو نہیں نہیں برو ایک وادے تو بڑے 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 کی میں وادے میں نے بڑے کی ہوئے تھے اچھا وادے اطلب ٹھیک ہے نا سیریس میں تھا ایک کے ساتھ اچھا سائٹ پی جو ہے نا اللہ معاف کرے ایک شیطان کی طرف سے تھا I was a sincere person ٹھیک ہے میں دل کا بڑا نرم تھا کیا ہے نا تو پہلے جب پہلے ہوئے گیا تو مولان تارش بھی لگے سن کے اچھا انہوں نے کہا سب نے کہا یہ کیا یہ کیا یہ کیا دو دن بعد پھر پھزل گیا اور پھر واپس شروع انہوں نے کہا اچھا یہ ڈرامی کرتا ہے ٹھیک ہے جب میں سیریسی چینج ہوا میں نے سب کے میسیج کر دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دو دن بعد ہم دیکھیں گے واپس آ جاؤ گا جب میں نہیں گیا نا تو پھر انہوں نے کہا کیوں what happened یہ سارا emotional game جب وہ بھی نہیں کام ابوئی تو تمہیں یہ دین سکھاتا ہے اسلام یہ سکھاتا ہے دیکھو در واجہ توڑنا لوگوں کو نغاز کرنا دل تو کھانا تمہیں یہ دین سکھاتا ہے میں دیکھا بات heavy کی ہے میں دل نہیں سکھاتا دین تو اخلاقی بات کرتا ہے میں شیخ کی بات کرتا ہے میں شیخ اللہ تعط المخلوق فی معسیات الخالق مخلوق کی عطاعت ہے ہی نہیں خالق کی نافرمانی میں میں سوچا کہ یارب تجھے میں راز کرتا رہا ساری زندگی اللہ تعالی کو راز کرنے وہ کر لیں لیکن لوگوں کو دل خوش رکھیں اب لوگوں کا دل توڑنا ہے جو حرام کام ہے اللہ کو رازی کرنا ہے پھر آیا کہ چلو ہم بہن بھائی تو بن سکتے ہیں نا شیطان کیسے کیسے اٹیک کرتا ہے بہن بھائی آپ کو بہت ساری رلیشنشپ سٹارٹی بہن بھائی سکتے ہیں جو آپ کی مہرم بہن ہے کوئی بچارہ ہے بچاری بریک اپ میں ہے تو اس کو تسلیل دینے کی جسا بندہ آگیا بھائی 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 ایک اور ٹپ جو میرے تیسری ٹپ تھی وہ یہ تھی جس کا بریک اپ ہوئے میں نا اس کے you know be a shoulder to یار forget these نا رکھاتے don't get into مزہ بھائی بھائی that was the ideal time کسی کو this is how شیطان plays with your mind جب وہ emotionally weak ہے آپ کو میں ہوں میں بھائی ہوں اللہ معاف کرے ایسے ہوتا ہوں تو استغفراللہ اللہ معاف کرے اللہ چاہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے purpose یہ ہے کہ we know the plots of شیطان یہ بہت common traps ہیں مچھی بات ہے کہ ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں تاکہ اس سے ہمیں awareness ہو اور ہم tackle کر سکیں not that it's an encouragement to go towards this تو وہ public ہونی چاہیے purposeful ہونی چاہیے اور limited ہونی چاہیے پی پیل فرمولا آتا کہاں ہے یہ پہلے بتائیں وہاں آتا ہے جہاں پہ اب بندہ سوال کرتا ہے کہ opposite gender سے بات ہی نہ کریں کیا کریں کیا کریں کلاس میں ساتھ ہیں سر گروپ بنا دیا teacher نے ماشاءاللہ ایک عورت ہیں جو پریکٹسنگ ہیں نکاب کرتی ہیں اب انہوں گروپ بن گیا اب وہ کیا کریں پیپل فرمولا وہ ان کی لئے ہے purposeful بات تو آپ کی بلکل جو کام کی بات ہے وہی کر لیا آپ نے یہ نہیں کہ اچھا اور سونا آپ کے والد صاحب کیسے تھے وہ بھی خراب اور public ہو یہ نہیں کہ پیز آئیں ہم نے کمرے میں بات کرنی ہے نہیں بھی نہیں public میں بات کریں سامنے سامنے بھی ہو اور audible بھی ہو اسی آواز میں ہو کیونکہ جب دو نامرہ اکیلے ہوتے تو تیسر شیطان ہوتا ہے اور شیخ اقبال جو جنات کو ٹویٹ کرتے ہیں انہیں کہتا ہے کہ iblis itself جو ہے نا تین موقعوں پہ آتا ہے himself iblis اس موقع پہ آتا ہے جب مرد اور عورت گٹھے ہوتے ہیں خود آتا ہے وصفہ دینے کیلئے اس کی کوئی میرے پاس بیکنگ نہیں ہے قرآن ہوں سوٹی لیکن انہیں کہا ان کی بات میں نے کوٹ کر دی he can be right and he can be wrong اور تھرڈ یہ کہ limited آپ کی بات بلکل جو کام کی بات کی اپنی تھوڑا سا عورتیں تو staunch انداز میں staunch انداز میں جس میں اس میں اچھا جس کے دل میں بیماری ہے بیماری ہے نا قرآن کہتا اللہ اللہ ان کے دل میں بیماری ہے نا اس پہلے لیل اگر مرد سے میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کو اس عورت کی آواز اٹرائٹ کر رہی ہے اور آپ کا دل ہو رہا تو آپ کے دل میں بیماری ہے اللہ ترکتا ہے جس کے دل میں بیماری ہے نا وہ اس کے خیال میں برے وہ نہ آئے استغراللہ بات یہ ہے کہ ہم we weren't the first we weren't the last جن کو یہ فتنے آتے ہیں پہلے لوگ بھی تھے جن کو یہ فتنے آئے اور بڑے بھرپور آئے لیکن ان نے مقابلہ کیا and I'll end on this you know واقعہ from the life of خطاب کہ ان کے ایک سوڈن تھے جو کہ بڑے دین کے جذبہ رکھنے والے اور پڑھنے والے تھے وہ ان کا مدد کی ڈیتھ ہوگی اور فادر بوڑے تو اکیلے تھے اس لڑکے کے he was a young man جب وہ اپنے باپ پہ پاس جا رہے تھے تو راستہ میں ایک لڑکی ان پہ فیدا تھی اور ان کو بھولاتی تھی کہ پاس آئیں آعوذ باللہ من الشیطان عجیم he used to leave جب گزرتے آعوذ باللہ کہاں سے یہ شیطان leave ایک دن شیطان hits you in your most vulnerable moment جب اب سب سے weak ہوتے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے جب وہ عورت نے بلایا اور وہ کمرے میں جانے لگے تو ان کو ایک آیت یاد آگئی قرآن کی اور وہ آیت یاد کرتے بھی ہوش ہو گئے اور جب اس عورت نے کیا کیا لوگوں کو بلایا کہاں سے اپنے باپ ایک گھر چھوڑا اور جب باپ نے اٹھایا ان نے کہا تمہیں قرآن کیا یاد آئی کہاں ان اللہذین تقو ان اللہذین تقو اذا مسہم جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرنے والے ہیں جب ہی شیطان ان کو اچک لیتا ہے پکڑ لیتا ہے یعنی ہولڈ کر لیتا ہے تذکروا اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی دیرے نمبر کہ میں رہا مجھے دیکھ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہر چیز clarity کے ساتھ دیکھتے ہیں شیطان کے چارج جائے نا پیچھڑ جاتے ہیں یوسف علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا اور پھر when he was reciting the same آیت to his father وہ دوبارہ بے ہوش ہوگے غشی کھا کے and he passed away اللہ حکر اس غشی میں اس خوف میں کہ مجھ سے کیا حرکت ہوگی کس قسم کے لوگ تھے جو آیت سن کے پہلی بات بے ہوش ہوتے تھے مطلب it takes an extreme amount of یا کوئی بھی feeling کہ آپ بے ہوش ہو اور پھر passes away you know اللہ حکر اللہ حکر اللہ حکر انہوں نے اسے گھر آئے اس کا جنازہ کا کفن دفن کا بندوبست کیا اور جب جنازہ پڑھ رہے تھے پڑھنے کے بعد اس لڑکے کو جب اس کا واقعہ سنا تو کہا یا فتا وَلِ مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَان قرآن سور رحمان اے ینگ لڑکے جو رب سے ڈر گیا وَلِ مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَان اس کے لئے دو جنتیں ہیں جو رب سے ڈر گیا and that was the moment جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے miracle کیا he spoke کہتے ہیں یا عمر قَدْ اَعْتَانِهِ مَا رَبِّ فِي الْجَنَّتَ مَرَّتَائِن اے عمر آپ کے سوچ سے بھی زیادہ مجھے رب نے جنت میں اطا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ لوگ ہماری نے inspiration ہے کہ جب آپ don't ever think کہ جب آپ رب کیلئے رکے اللہ کوئی چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ لازمی آپ کو بہترین بدلہ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نافرمانی میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو پال رہا تھا سب کچھ دے رہا تھا اللہ تعالیٰ کی آپ فرمبرداری میں آئے سب کچھ sacrifice کر کے شیخ ایک میں بات بتا ہوں اس پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ جب فرعون نے دیکھ لی پانی آ رہا ہے اور اس کو ہر کوئی جگہ وہ تو اس نے کہا کہ میں بنو اسرائیل کے موسیٰ اور بنو اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں وہ جب کہہ تھا اب جبیل اسلام نے اس کے موہ میں مٹی بھری کیوں کیونکہ رب کی رحمت نہ آ جائے اور وہ کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہر سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلا رب کی رحمت اس کو نہیں پائے گی صحیح بات جو انا ربکم الاعلا کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت اسے ہی پا سکتی ہے اور جبیل اس کے موہ میں مٹی بھر رہے ہیں اور جو شخص سبحان ربی الاعلا کہتا ہے نماز میں رب اس کو اکیلہ چھوڑ دے گا اکیلہ چھوڑ دے گا سو بات ہے کہ رب بہت رحمتوں والے ہیں رب بہت بخشوں والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایو الانسان ما غررہ کب ربی کل کریم تو جو کس چیز نے رب سے اپنے کریم رب سے دور کر دیا ففیرو اللہ اپنے رب کی پاس آجا and this رمضان is the time جس میں آپ نے رب کی طرف راستہ احتیار کر لینا ہے don't wait for next رمضان don't wait for next روزہ even آج رات توبہ کریں اور اپنے رب کی انشاءاللہ رحمتوں کو پائیں انشاءاللہ صحیح بات سو we'll end on this انشاءاللہ اللہ اللہ سبحانت اللہ make this knowledge beneficial for us and accept it from us رب بلند قبل مننا انکرد السمیل علیم وطب علینا بارکل رفیقم اخوان وصلاب علیم ورحمت اللہ ورحمت اللہ